میں اپنی ساتھ انصاف نہیں کر رہا ظلم تو نفسی ہوں میں تو اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوں تو میں دنیا میں ہونے والے ظلم کا مقابلہ کیا کروں گا آج فلسطین میں ہونے والے ظلم کے خلاف میری زبان نہیں کھلتی ہے میرا کلم نہیں اٹھتا میں کوئی پوست نہیں لگا پا رہا تو میں کل امام کے ظہور میں امام کے ساتھ کیا کروں گا لوگوں کو کئی لوگوں کو ڈر ہے جو پارا جو مشہور لوگوں کو زیادہ ڈر ہوتا ہے عام لوگوں کو تو اتنا ٹینشن نہیں ہے مثل انسٹاگرام بند ہو جائے گا فیس بک بند ہو جائے گا بند ہو جائے تو ہو جائے کیا ہو گیا ٹینشن ہے بند ہو جائے گا اجزانہ محترم کل امام کو ظہور ہو اور آپ کو پوست لگانی پڑے تو آپ کیا کریں انسٹاگرام آپ کی پوست کو رکھنے دے گا نہیں رہے گا روکے گا پہلی بات تو مسلمانوں کو خود اس قابل ہونا چاہیے کہ اپنے پلیٹ فارم بنائیں یہ دیکھیں ضرورت جو ہے وہ اجاد کی ماں ہے لیکن اس کے بہجود بھی ہے ہم لوگ سو رہے ہیں امت مسلمہ اتنی ضعیف ہے 57 کنٹریز جمع ہوئے کچھ نہیں کر پائے یہ نہیں کہ سارے ملک کیسے ہیں باللہ جو ملک اپنا کردار ادا کر رہے ہیں وہ کردار ادا کر رہے ہیں لیکن ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی جس میں بادشاہ بھی ہیں جس میں سلطان بھی ہیں جس میں جو ہے وہ پریزیڈنٹ بھی ہیں جس میں وزیر بھی ہیں یہ سب کسی ہے یہ سب ہوا ہے یہ سب نفس کے بجاری ہیں آپ کے سامنے بڑی بڑی باتیں کرنے والے سارے ملک مسلم ملک آپ جو ضرورت چلیں سوڑو گئے لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں بعض نون مسلم ملتے مگر انہوں نے غیرت مندانہ اقدام کو انجام دیا کیونکہ بہرحال انسانیت ہے انسانیت کیسے برداز کرے کہ یہاں پر پانچ ہزار سے زیادہ بچے شہید ہو چکے پانچ ہزار سے جس میں کم سن جو بچہ ہے وہ دو ماں کا ہے ظلم نہیں ہے لا بتائیں تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ جب آج زبان پھل نہیں رہی کال آپ بولیں گے کہ میں مولا آپ کی ظہور میں کیسے ہوگا زیارت میں تو ہم پڑھتے ہیں کہ کاش ہم بھی کربلا والوں کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی کامیاب ہو جاتے ہیں آج بھی ظلم ہو رہا ہے خدا نہ خاصتہ خدا ہمیں امتحان میں نہ ڈالے اگر امتحان میں ڈال لے اور ہم ناکام ہو جائیں تو ساری زندگی کے آخرت بھی خراب ہو جائے گی ظلم ہوتا ہے تو دعا کریں کہ خدا ان فتنوں میں کامیابی دے بہرحال فتنہ ہے فساد فتنہ ہے آپ فتنے سے بھاگ نہیں سکتے آپ بولیں جی مشکلات نہ ہو امتحان نہ ہو مومن ہی نہیں ہے جس کے اوپر امتحان نہ ہو مومن روایت ہے مومن فتنے کے اندر نکھارا جاتا ہے اور منافق فتنے میں ہٹ جاتا ہے گر جاتا ہے بہرحال اپنے اندر انسان خدا سے طلب کرے صلاحیت طلب کرے توفیق طلب کرے کہ بہرحال خدا مجھے بھی اپنے وقت کے امام کی نصرت میں توفیق ہے